جنابِ محترم قبلہ قاری محمد سعید الہزاری صاحب امتہائی خوبصورت انداز میں تلاوتِ قرآنِ ماجی شکانِ حمید ہم سب کے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت قبلہ کا قرآن پڑھنا اور ہم سب کا سننا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے یقیناً قبلہ قاری صاحب انتہائی خوبصورت محبت اور مبدت کے ساتھ میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بولنگ بارگاہ میں قرآن کا نظرانہ پشکر رہے تھے اور یقیناً قرآن جو ہے وہ الحمد کے علیف سے لے کر ونناس کی سین تک تیرے اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امناتیں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے عزیدینِ گرامی قدر تلاوتِ قرآنِ وجید فرکانِ حمیدی کے دوران میرے ایوان آدھی کی اس خوبصورت پرعظم پربقار عظیم و شان تیسلی سلانہ میں فل اشہ بن نور میں مہمان سناخان عزتِ ماب جنابِ محترم بھائی حافظ محمد محمد رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو تمام انزمانِ غلامانِ پنجتن پاک کی جانب سے خوش خواہ مدید کہتا ہوں اور انہی کے ساتھ امتہائی واجبُ الاترم بھائی محترم محمد علی اصغر رضاوی صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو بھی دل کتھا کہہ رہے ہیں اسے خوش خواہ مدید کہتا ہوں اللہ رب العزت آپ کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی اور تمام آنے بالے اشہ قانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں تمام انزمانِ غلامانِ پنجتن پاک کی جانب سے خوش خواہ مدید اللہ رب العزت آپ تمام کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی انہی چار مصروں سے میں آتھ کس میں فیل کے پہلے سانا خان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کیونکہ جس قرآن کی تلاوت آپ اور میں سمات کر رہے تھے یقیناً یہ وہ قرآن کہ جب ایک عاشق کے سامنے قرآن پڑا جائے تو عاشق تو قرآن سنتا ہی اس لیے ہے کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے وادیے ہم دو سانا کے ہیں قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اوہزیدہ نے گرامی قدر اسی کے ساتھ میں آج کی اس خوبصورت پرعظم پروقار عظیم الشان تیسری سالانہ میں فلے شب نور میں آج کی اس فہرست میں پہلے سانا خان کو آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں امتہائی واجب الاعترام آپ بھی کے اس شہر اکارہ کے امتہائی خوبصورت سانا خان عزت امام جنابِ محترم بھائی محمد علی اسغر رزوی سے آپ سے ملتمیس تشریف لائیں اور کریم آقا کی کریم بارگاہ میں گلہائی عقیدت گلہائی محبت پیشتی دیئے آپ ایک محبت بڑا نعرہ بولنگ کر دی دیئے نعرہ تکبیر اللہ آپ کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھیں بس کوشش کریے گا رب کا نام آئے یقینا بھائی سرار صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ اس لیے محفل کو اندر رب کے گھر میں رکھا تاکہ ایک تو کور ہے اوشہ خان رسول کو ٹھنڈ نہ لگے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور مبدد سے رب کے گھر میں بیٹھے ہوں تو رب کے گھر میں بیٹھیں گے تو نیکیاں باہر بیٹھنے سے زیادہ ملیں گے تو درہا کوشش کریں ایک ہاتھ اگر رب نے جوانی دی ہے ایک ہاتھ اللہ اکبر کی صدا یا رسول اللہ پہ دونوں ہاتھ بولنگ کر کے سینہ چوڑا کر کے سونے آقا تیرے نام پہ تو ہماری جان بھی قربان ہے درہا مل کے باوازے بولنگ ناری تنبیر جو سوچ رہے ہیں کہ بولوں یا نہ بولوں یہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے شہر نہور داتا کے نگر سے آیا ہوں انشاءاللہ یہ وعدہ پورا کر کے اٹھوں گا کہ جب تک ہر لب سے یا رسول اللہ کی صدا نہ بولنگ ہوگی ہر آقا کے نام پہ نہ اٹھے گا تب تک انشاءاللہ میں بھی یہاں سے جاؤں گا کیونکہ آپ ہیں آقا سے محبت کرنے والے آقا کے پیارے غلام ہیں اور اپنے امان کرو اپنے مقدر پہ فخر کرو کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں اپنے مقدر پہ ناز کر یہ صرف نادخانوں نقیبوں خطیبوں تک یہ جملہ محدود نہیں کہ پڑھ کے سنا دینا اس پہ عمل بھی کر کے دیکھ اور ذرا سوچ بھی تیسے ہی کہ آج اگر تم محفل میں آیا ہے تو تیرے آقا نے تجھے چن کے کرم بستر کو چھوڑ کر آقا کی محفل میں آیا بیٹھا ہے تو بس اسی عقیدت سے بیٹھو اور نعرہ بولن کرو آنا جانا تو لگا رہے گا اگر آپ اسی طرح ادھر دیکھتے رہیں گے کہ کون آیا ہے کون جا رہا ہے تو پھر اس طرح محفل میں زوگ نہیں دوبالا ہوگا درائی کا ہاتھ بولن کر کے اللہ اکبر اس حدا یا رسول اللہ پہ دونا ہاتھ بولن پغلوں سے ہاتھ نکال کر آقا کے نام پہ قربان کرتے ہوئے بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ نسانہ نعرہ نسانہ نعرہ تحاقی علی وآلہ بولے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ غوصیہ تاجدار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ صناب محترم بھائی محمد علی اصغر غزبی صلی اللہ